بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلالحمد قادی آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک کیوٹوپ چینل ایک جمرات سے دوسری جمرات تک یہ ایک آیت کا فی ہے گھر میں اتنا پیسہ ہوگا لوگ ہاتھ جوڑ کر عمل پوچھیں گے آپ سے کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ دن با دن آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج کا یہ عمل ہمارے دنوں کے وظائف میں سے جمرات کے دن کا خاص عمل ہے اور جمرات کا دن بھی بہت برکتوں والا اور عظمتوں والا دن ہوتا ہے اور یہ عمل آپ نے جمرات والے دن اصح سے مغرب کے درمیان میں کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے پوری تفصیل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ سے چھوٹی زی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بل ایکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیو آپ کو برکت مل سکیں انتہائی مختصر ویڈیو آپ کے لئے بناتے ہیں پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی نہ لگے اور آپ کو اچھے سے اچھا وظیفہ اور مجربترین وظیفہ ملے تاکہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں تفصیل شیئر کروں اور اجازت بھی دے رہوں آپ کو اجازت کے لئے آپ نے کمنٹ کے اندر صرف آمین ضرور لکھنا آپ نے اب کرنا ہے کہ آپ نے جمرات کا دن ہوگا جمرات کے دن اصر کی نماز پڑھنے ہیں اصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہی آپ نے ایک تसبیح پڑھنی ہے دروشیف کی کوئی سی بھی دروشیف آپ اس میں بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمت الرحیم اللہ حسابت یہ آپ نے سانسو چھاسی مرتبہ پڑھنی ہے یہ آیت اس کے بعد آپ نے پھر ایک تسبیح پڑھنی ہے دروشیف کی پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دس روپے کی ٹافیوں لے کے آپ اس کو تقسیم کر دیں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اگلہ جمعہ کا دن آئے گا جمعہ کے دن آپ نے منموم تین مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنا ہے دروشیف اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور آخر میں پھر تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے دروشیف اس طرح آپ نے بت تک یہ عمل کرنا ہے تین مرتبہ پھر جمرات جب آئے گی نیکس جمرات اس جمرات بھی آپ نے اول آخر ایک تسبید روشیف کی پڑھنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے وہ ساتھ سو چیسی مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اللہ سمت انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کی ذات آپ کو اتنا رز اتنا دولت اطاف فرما دے گا پھر آپ کو زندگی بار کسی چیز کی تنگی کمی نہیں رہے گی تو ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ فائد ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندرے تب تک اللہ حافظ